السلام علیکم ناظرین ویراناب زشوان رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بلک میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے سوشل ویڈیو آپ کے مطرف جو ہے پیس بوک پر خبر یہ آ رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ گردے کی مرض میں بڑی تیزی کے ساتھ مطلع ہوئی یعنی کہ بچوں کے جو گردے ہیں وہ فیل ہونا اب اس کی کیا وجوہات ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اس پہ بات کریں گے آگے چل کے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ بڑی تشویشناک خبر ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ بڑی ایج کے جو افراد ہوتے تھے ان کے گردوں کے مسائل سامنے آتے تھے گردوں کی مختلف امراض کا شکار ہوتے تھے لیکن اب بڑی تیزی کے ساتھ بچے بھی گردے کی مرض میں چو ہیں وہ مطلع ہو رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے آخر یہ جو گردے پہلے بڑے کم کیس ہوتے تھے بڑے ریئر کرس ہوتے تھے لیکن اب بڑی تیزی کے ساتھ لوگ گردوں کی امراض میں ہی کیوں مفتلا ہو رہے ہیں بلڈ کینسر میں مفتلا ہو رہے ہیں اور اس کی وہ کیا وجہات ہیں آج کے اس ویلوگ میں بڑی اہم یہ بہت بہت ہی اہم یہ معاملہ ہے ویڈیو مکمل دیکھے گا کیونکہ یہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کے اوپر کچھ ریسرچ میں نے کی ہے کچھ ساری چیزیں آپ کے میں سامنے آج کے اس ویلوگ میں رکھوں گا اور اس پر حکومت کی جانب سے بڑا سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور وہ کیا ایکشن ہے آج کے اس ویلوگ میں بتاتے ہیں تو آغاز میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو لاسکہ سسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور انفرمیٹیو اور ساتھ ساتھ آپ کو جو اہم خبریں ہیں وہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں تو ناظر ملک میں خبر یہ آ رہی ہے کہ بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ گردوں کی امراض میں مقتلا ہو رہے ہیں جو ملک کے بڑے ہسپتال ہیں جو خاص طور پر گردوں کا جہاں پر علاج کیا جاتا ہے وہاں پر جو پہلے بڑی عمر کے افراد گردوں کی مرض میں مقتلاد مریض جو ہیں وہ علاج کیلئے لائے جاتے تھے لیکن اب جو بچے ہیں انہیں بھی علاج کیلئے جو ہے وہ لائے جا رہا ہے اور بچوں کی بڑی تعداد جس میں جو ہے وہ شامل ہے کچھ ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں یہ ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور اب اس پر جب ہم نے ریسرچ کی اس پر ورک کیا تو پتہ یہ چلا ہے جن کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ ایسا رہی ہے کہ پہلے جب مطلب ہم لوگ بچپن میں اس دور میں بھی کیمیکل پورٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی تھی یعنی جس سے مشروبات ہیں یا مطلب وہ مشروبات کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا تھا چوکلیٹس چپس کافیس یہ ساری چیزیں ہم نے بھی کھائی ہیں اب جو بچے کھا رہے ہیں وہ کیوں بتایا یہ چا رہا ہے کہ جو چپس ہیں اور جو مشروبات ہیں جوسز ہیں وہ انہیں مقتلا کر رہے ہیں اثر سوال یہ ہے کہ بھائی وہ مقتلا کیسے کر سکتے ہیں یہ چیزیں تو پہلے بھی لوگ کھاتے آئیں اس سے کیوں نقصان ہو رہا ہے اب ایشو یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے تھے تو یہ چیزیں چوہیں وہ مختلف جو برینڈز کی اوریجنل آتی تھی چیزیں وہ ہم استعمال کرتے تھے ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیمیکل تو کیمیکل ہے چاہے وہ کسی برینڈ کا ہو یا لوکل منفیکچرنگ ہو لیکن لوکل جو پروڈیکشن ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور برینڈ کی الگ چیز ہے مطلب آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ برینڈ ظاہر اسی بات ہے وہ اس میں اگر کوئی بھی میں اکنام نہیں لیتا اس طرح ایڈورٹائز ہوتی ہے مطلب کوئی بھی اب آپ برینڈ اٹھاتے ہیں کسی جوز کمپنی کا تو اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح انہائی جائنک نہیں ہوتی ہیں لیکن جو ابھی استعمال ہو رہی ہیں ابھی آج کی بات ہے پجاب فود آتھارٹی نے کئی جگہ پر چھاپے مارے اور وہاں پر جالی جوز بنانے والی جو فیکٹرییاں وہ پکڑے گئیں اب یہ آپ سوچیں کہ جو جالی جوز بنانے والی فیکٹری ہیں یہ جو ہمارے بچے ہیں دیکھیں ہمارے گھروں میں جو بچے ہم سے پیسے لیتے ہیں بابا یہ ہم نے چیز لینی ہے تو آپ ایسے باہر جاتے ہیں دوپان پہ تو وہ جو جوز پیرتے ہیں کیونکہ اب گرمی کا سیزن آغاز ہو چکا ہے اب اس میں جوز کا باہد سب سے زیادہ جو چیز استعمال کر رہتی ہے وہ ہے مشروبات اب ہوتا کیا ہے کہ جالی جو مشروبات بنانے والی جو فیکٹری ہیں وہ متحرک ہو چکے ہوتی ہیں ایسے موسم میں جاری مشروبات تیار کر رہتے ہیں اس میں اس کی تیاری کے اندر جو کیمیکل استعمال کر رہتا ہے وہ اتنا سخت کیمیکل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دو چیزوں کو متاثر کرتا ہے آپ کا اسٹرمک متاثر کرتا ہے آپ کے کیڈنی ڈیمیج کرتا ہے بچے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے کیوں گردوں کے امراض نفترہ ہو رہے بچوں کے گردے کیوں فیل ہوئے ہیں بچے کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو جالی مشروبات ہیں جو اس طرح کے بنانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہیرہ تو تنگ کیا جا رہا ہے پجاب پوٹ آتھارٹی کی جانب سے کاروائی کی جاری ہے اسی طرح ملک کے مختلف جگہ پہ کاروائییں چل رہی ہیں لیکن اسے مزید تیز کرنا ہوگا اس کی کیا بجا ہے کہ ایک تو والدین کی بھی کچھ ذمہ داری ہے ماںیں کیا کرتی ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں بچے تنگ کرتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے بچوں کو دودھ کے بجائے وہ مشروبات جوسز اس طرح کے چیزیں فیڈر میں ڈال کے دے دی جاتی ہے بچے ماسوم بچے ہوتے ہیں ان کو کیا نقصہ ہوتا ہے کہ وہ کیمیکل برداشت نہیں کر سکتے کیمیکل چونکہ مڑے لوگ بھی نہیں برداشت کرتے جس طرح سے مجھرے صحت جوسز تیار کیے جا رہے ہیں تو وہ کیمیکل سے ان کے کیڈنی فیل ہو رہے ہیں اور کیڈنی فیل ہونے کا مطلب آپ کو بتائیے کہ اس کا علاج ایک تو مہنگا بہت زیادہ ہے اور پھر اس کے علاج میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کا جس بچے کا یا عورت کا جس کا بھی آپ علاج کر رہے ہیں کہ وہ ہنڈیڈ پرسنٹ وہ ٹھیک ہو جائے اگر وہ ٹھیک ہو بھی جاتا ہے تو بہت سی کمپلکیشنز ہوتی ہیں تو ایسے میں والدین کی بھی ذمہ داری والدین میں سب سے پہلی فرص ذمہ داری تو والدین کی اوپر آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیمیکل والی چیزیں نہ دیں آپ نے بچوں کو اپنے پھل کی طرف لے کر جائے بجائے کہ یہ جو چیزیں بزاری چیزیں اس کا استعمال نہ کریں ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کیونکہ یہ بات اب اس حد تک نہیں رہی کہ یہ چیزیں کھانے سے بچے کا گلہ خراب ہو جائے گا یا اسے ٹیور ہو جائے گا بھائی یا بچوں کے کیڈنیز ڈیمیج ہو رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ موت کی وادی میں جا سکتا ہے آپ نے سب سے پس ذمہ داری پہ فہلی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی پر آئید ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کا بچوں کی جو روز مرہ کی وہ کونسی اشیاء استعمال کر رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے آپ نے بچوں کو بچوں کی جو عادت ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی عادت آپ ٹورس کی طرف لے کے جائیں اور چیزوں میں گھر میں گھر میں چیزیں تیار کریں پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے چپس اور سلانٹیاں اور آ جاتی ہے نن کو اچھا آج کم یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دیکھیں میں وہ ویڈیوز بنا کے ہم بھی میں بھی جو ٹرینڈنگ ٹاپکس اس پر ویڈیوز بنا سکتا ہوں اس پر چارہ پیسے کم آ سکتا ہوں لیکن نہیں میرا مقصد ہے یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دیکھیں زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے ہم نے اپنے جو باقی یعنی بچوں سے ہٹ کے جو دوسری عمر کے افراد ہیں بڑی عمر کے جو افراد کے لوگ ہیں چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں ان کو بھی ہم نے یہ چیز بتانی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو گھی ہے وہ آپ نے اس کی quality دیکھ رہی ہے اس کی quality چیک کرنی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سستے میں گھی مل رہا ہے وہ استعمال کر لیں مانتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے لیکن اس میں کوئی اتنا difference نہیں ہے اچھا میاری کی اگر آپ لیتے ہیں تو کسی اچھے برینڈ کا اس سے دوسرا جو کم قیمت میں وہ قیمت کتنی زیادہ فرق ہوگی اس سے زیادہ فرق نہیں ہے حد کہنا ہے کہ پچاس روپے کا فرق ہوگا ایک پچاس روپے کے پیچھے آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس سے بچنا ہے اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے ہم نے انسانیت کیلئے کام کرنا ہے ہم نے لوگوں کو یہ میسیج پہنچانا ہے ہم نے لوگوں کو ہم نے بچوں کو بچانا ہے کیونکہ اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ پچھلے دو سے تین سال سے چیز چل رہی ہے بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ بہت تیزی سے آپ کسی بھی شہر میں آپ چیک کریں گے تو گردوں کی امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اس کی جو وجہات ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے پانی میں کے قریب لے جاتا ہے تو ایک تو اس کا استعمال اس کے حلاف جون سے مطلب کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا پلاسٹک کا بیگ استعمال نہیں کیا جائے گا دوسرے چیز یہ کہ آپ نے جو جالی مشروبات ہیں یعنی وہ چیزیں نہیں آپ نے پینی ہیں گرمی کا سیزن ہے گرمی کیمیکل کا استعمال اتنا بڑھ چکا ہے اور وہ مزر صحت کیمیکل استعمال کر رہے ہیں جو پوری طور پہ آپ کیڈنی کو جا کے ڈیمیج کر رہے ہیں دودھ ہے تو دودھ میں کیمیکل جو ہیں دودھ کو گڑا کرنے کیلئے بہت ساری اس طرح کی چیزیں پکڑی جا رہی ہیں آپ نے جالی مشروبات اس طرح کی جو چیزیں ہیں بچوں کو وہ نہیں دلانی کیونکہ دیکھیں احتیاط اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے وہ ہے احتیاط آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں ملکل بچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو میسیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہم لوگوں کی مدد کر سکھیں آخر میں آپ سے مزارش ہے کہ چلنل سسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ